ہائی گائز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ایم ڈی کے موزک اکیڈمی امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو گائز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا بھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ فٹ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کرنا مت بولئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے تو آج ہم ایک روکیسٹنگ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جس کی فرمایش ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں مہترم جناب جگدیش ویشنف جی ان کی طرف سے فرمایش ہے مہدیسن صاحب کے ایک غزل ہے بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی آج ہم اس غزل کو سیکھیں گے جس کو آیا ہے مہدیسن صاحب نے اور آج کا ویڈیو چکے روکیسٹنگ ویڈیو ہے جگدیش ویشنف جی کے فرمایش پر آج کا ٹوٹوریل بننے جا رہا ہے اور آج کا ویڈیو جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے مہترم جگدیش ویشنف جی ہی کو اور بڑھتے ہیں آرمنیم کی طرف اگر راگ کی میں بات کروں تو جو راگ ہے بپالی اور بڑا ہی خوبصورت راگ ہے اور بڑا ہی آسان راگ ہے پہلے ہم راگ بپالی کو دیکھ لیتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا سیشہ آپ کو سا مان کر ہم چلیں گے دیکھتے ہیں کہ ہمارا پہلی کالی سے راگ بپالی کیا بنتے تھا کہ ہمیں غزل نکالنے میں آسانی رہے چلیے میں آپ کو سب سے پہلے راگ بپالی کے نوٹیشنز بتاتا ہوں پہلی کالی کو سا مان کر کہ ہمارے پہلی کالی سے سا مان کر راگ بپالی کے نوٹیشنز کیا بنتے ہیں سارے گا پادہ 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 سارے گا پاد رے گا پادھا سا سادھا پادھا رے سا تو یہ تھا ہمارا پہلی کالی سے رادو پالی اور اس کے نوٹیشنز ہم نے دیکھ لیے ون ٹو ٹری پور فائیب اور پھر وہ آگے سا جو ہے ہائی اکٹرپ کا شروع ہو جاتا ہے اور سوروں کی اگر میں بات کروں تو راگو پالی سے اٹھ کر بھی کچھ سورس میں استعمال ہوتے ہیں انہیں پہلا سور ہے نیشد جو ہے وہ ہمارا لڑ اکٹیف سے لگے گا نیشد اور گا شد کا استعمال تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گا پومل کا استعمال بھی ہم کریں گے گا شد تو راگو پالی کا اپنا سور ہے لیکن اضافی سوروں کی میں بات کر رہا ہوں ایک ہے نیشد اور یہاں سے ہمارا جو ہے گا پومل اور ایک سر ہمارا یہاں سے لگے گا جس کو ہم ماتیور کہتے ہیں تو یہ تین سر ہمارے اضافی ہیں جن کو ہم استعمال کریں گے راگ بپالی سے جو ہٹ کر ہے پہلا سر ہے نی شد دوسرا سر ہے گاہ کومل اور پھر ماتیور ہم ان تین سروں کا استعمال بھی اس غزل میں کریں گے تو چلیئے پہلے میں آپ کو گاہ کے بتاتا ہوں اس تھائی اور اس کے بعد میں آپ کو سلولی بتاؤں گا کہ بند فنگر سے اس کو ہم کیسے پلے کر پائیں گے اپنے آرمنیوں پر کیبورڈ پر یا پھر اپنے موبائل پیانوں پر اور ریڈی کےٹ کیا جاتا ہے جگدیش ویشنف جی ہی کو چونکہ انہی کی فرمائش پر آج کا ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں تو میں میت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا چلیئے دیکھتے ہیں کیسے ہم اس کو اپنے آرمنیوں پر پلے کر پائیں گے بات کرنی مجھے مشکل کبھی ہے مجھے مشکل کبھی ہے مجھے مشکل کبھی ہے مجھے مشکل کبھی ہے دیکھیں گائیس سلولی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہاں سے ہماری گزل کا اشتائی بول اٹھے گا دیکھیں کیسے بات کرنے بات کرنے مجھے مشکل کبھی ہے چینی تو نہ دیکھیں پھر سے دیکھیں بات کرنے بات کرنے مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی یہاں پہ انڈ ہو جائے گا استائی بول کا بات کرنے مجھے مشکل کبھی ایسی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہیں شد کا استعمال بھی ہوگا تو یہاں پہ ہم نے دیکھے لگایا ہے بات کرنے بات کرنے مجھے مشکل بات کرنے بات کرنے بات کرنے بات کرنے کبھی ایسی 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 تو نہ تھی جیسی اب ہے تیری محفل بات کرنے بات کرنے لے گیا چھین کے کون آج میرا شبر کرنے دیکھئے اتنا دیکھئے لے گیا لے گیا چھین کے کون لے گیا چھین کے کون آج تیرا ماتیور کا استعمال بھی یہاں پہ ہو رہا ہے دیکھئے لے گیا چھین کے کون آج تیرا سب رکرا پھرشت دیکھئے لے گیا چھین کے کون آج تیرا آج تیرا سبر و قرآن آج پھر چکے ہیں دیکھیں ان کو سبر و قرآن 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 دیکھیں جگہیں کیسی ہیں پہلی جگہ لے گیا چھین کے کون آج تیرا سبر و قرآن 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 پھر آکے دوسری طرح دوسری طرح سبر و قرآن 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 س Mulơi اس دائی پیٹن اس دائی پیٹن تو گائی اس میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ غزر پٹوریل جو کہ جگتیش ویشنف جی کی فرمائش پر بنایا گیا تھا ضرور پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹس کرنا مت بولئے شکریہ اللہ حافظ